صحابت بھی سیکھو اس کا تعلق پیسے سے نہیں دل سے ہے صحابت بھی سیکھو دخیر نمبر صحیح بنو گے اللہ بھرست کھول دے گا دخیر بنو گے اسے نہیں رو گے بھٹ 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 چلتے رو گے صحیح بنو گے اللہ تمہارے لئے درازے کھول دے گا حاکم تائی سے کسی نے پوش اپنے سے بڑا صحیح دے گی کہ میں یہاں بڑے دے گے یہ بددو ساری بڑے صحیح کم ایک اپنے قبیلے کا بددو نوجوان تھا اس کے ہم میمان ٹھہرا تھا اور اس نے بکرے کی کا مغز آگے لاکہ رکھا تو میں نے کہا بہت مزدار ہے بھئی مغز تو اٹھا اور ہم تو کھانے میں تھے اس کے بعد دس بکریاں اس نے دس کی دس کاٹ کے صرف ان کا مغز نکال کے پکا کے مجھے کھلا صبح میں نے دیکھا تو دس بکریاں کٹی پڑی میں نے کہا یہ کیا کی ہے کہا آپ کو کھلانے کے لیے آپ خوش ہو رہے تھے رات مغز پر کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں کہا یہی جو میں نے کٹ دی اور ہیں جانے اور کوئی نہیں ہوئی کہا وہ میں سے بڑا سخیح تو اسائل نے پوچھا پھر تم نے اس کو کیا لیا کہا میں نے اس کو پانچ سو بکریاں اور تین سو اونٹنیاں ہی سر کہا پھر تو تو بڑا سخیح کہا میں نے وہ بڑا سخیح اس نے سارا مال میروں پر لگا ہے میں نے اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ سو بخیر نہ بننا سخی بننا صحابت دل کی کیفیت کا نام ہے سبق درہمون میعت الف درہم جس کے پاس دو کے اس نے ایک دے دیا جس کے پاس اموال کے اس نے ایک لات دیا تو دو میں سے ایک ایک بٹا دو ہے لہذا یہ آگے بڑھے جیسے تبوک کے موقع پر صدیق کا مال اتنا اور عمر کا مال اتنا لیکن بڑا کون تھا اس لئے کہ اللہ کے ابنے سوالی بدل دی اگر سوال ہوتا نا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو تو ابو بکر ہار گئے عمر کتنا لائے تو عمر جیت گئے تو اللہ کے ابنے سوال بدل دیا ما تردت لے اہلی یہ کوئی سوال تو نہیں اس موقع کا لیکن صدیق کو جتلا نا کہ اللہ رسول کو پتا کون کیا کرتا ہے ما تردت لے اہلی اب تمر کو پتا جال گیا لابی میں گیا انہوں نے کہا یہ آدھا لے گیا آیا آدھا چھوڑ گیا ما تردت لے اہلی صدیق تو کہ تردت اللہ سخی بنو برخیل نمبر اللہ اس حد دے اور ان پر خرش کرو بچوں پر خرش کرو ماں باپ پر خرش کرو بیویوں سے حساب نہ لو اتنی دیتے کدھر لائے بہت لوگوں کو یادت ہوتی بیویوں سے بھی ایسے حساب لیتے ہیں جو سے نوکروں سے حساب لیا جاتا ہے بہت سے لوگ ہیں بیویوں کے ہاتھ میں پیسا نہیں دیتے ہیں تجھے کیا چاہیے میں الاکے بیتا ہوں پیسا نہیں ہاتھ میں دیتے ہیں ایسا نہ کرو سخاوستی کو انسان کی فطرت بخیل ہے انسان اپنی فطرت پتھان ہو پیزی ہو سندھی ہو بلوچی ہو انسان اپنی اصل میں بخیل ہے اسے سخاوت سیکھنی پڑتی ہے کوئی کوئی اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ صاحب جیسے عرب کی اکثریت سخی ہے اب تو وہ مکس ہوگئے نا مکس بلند ہوگئے جو خالص عرب ہے ان کی اصل صحاوت تھی بخل مولوی کو جڑتا نہیں ہے ہمارا ایک نوکر نوکرانی تھے نوکر دیرے میں کام کرتا تھا نوکرانی کرنے کرتی تھی میاں بیوی سے دونوں ماسی میرہ چاچا گامو تو ماسی میرہ انتہائی بخیل تھی اور چاچا گامو انتہائی سخی وہ جب بھی چائے بناتا تھا نا دودھ تو ہمارے گھر سے لیتا تھا تو چینی پتھی بازار سے لیتا تھا تو وہ کبھی کبھار میں نے دیکھا کہ اکیلا بیٹھا پی رہا ورنہ جب وہ چائے بناتا دو چار بستی کے اور آمیا چاہ پیوائی توانا تو ان کو اس کی اتنی اس ساتھی تو چائے پیلاتا تھا بٹھا کے سب کھلی تو اس کی بیوی میں ساری چاہ چاہ روڑ گیا ساری چاہ چاہ روڑ گیا وہ کوئی چھو رنکان ہی بچا رکھا وہ ہر کوئی لڑتی ہر کوئی لڑتی وہ کہا تھا میرے پہ اکیڑا میرے پاس سے بچایا ہے میں ہمیں تاب پالے پہ آنے دیکھ یہ بھی پالے پاس چاہ مجھے نہیں شیخ سمجھے کہ نہیں سمجھے اچھا تو دیکھو مولوی کو بخیل نہیں ہونے چاہیے سخی ہونے چاہیے مولوی سعید خان صاحب کو دیکھنے کے بعد مجھے سخابت سمجھ میں ہے میں اپنے آپ کو بڑا سخی سمجھتا تھا پھر ان کو دیکھ کے پتہ جائے کہ میں تو بہت بخیل ہوں کیا سخابت سبحان اللہ میں نے ایسا سخی جندگی میں نہیں دیکھا رائمینڈ آئے نا جب پاکستان جب وہاں سے نکال دیا سعودیہ سے نکال دیا پاکستان آگیا تو عبدالعو صاحب نے احترامر اپنے کمرے میں ان کو بستر ڈلوا دیا اب عبدالعو صاحب صاحب حال آدمی ہے صاحب حال ایسے آدمی کروڑوں میں ایک اللہ چھنتا ہے جن سے کوئی کام دیتا ہے وہ صرف اسی کام دیتا ہے اور کوئی چیز دون میں آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے زندگی میں ایسا شخص تم نہ دیکھو گے اگر آپ لوگ ان کو قریب سے دیکھا میری آنکھوں نے ایسا انسان نہ دیکھا نہ دیکھ لی تبلیغ ان کا حال ہے اور کسی حال والے کو دیکھنا تو اس حسی کو دیکھو کرتا ہے میں یہ تھا ان آسکتی ہیں اس میں بازو ڈالے جوں یہ ایک واقعہ ہے اور روزانہ ایسی ہوتا ہے اوپر سے میں آگیا اور مونے سانسا یہ یوں اور یوں رہے دونوں بازو اور یہاں دس منٹ ہمیں دیکھ کے بات کر رہے ہیں اور ہاتھ یہاں ان کو یاد نہیں کہ میرے ہاتھ یہاں لکمہ ہاتھ میں ہے اور پونہ پونہ گھنٹہ گھڑی دیکھ کر لکمہ ہاتھ میں ہے اور اندر نہیں گیا باز چل دی چل دی چل دی چل دی چل دی عجب انسان چھو نبیوں والے درد ان میں دیکھا نبیوں والے درد امت کے لیے پر قراری ایسا میں نے نہیں دیکھا تبلیہ ان کا حال ہے تبلیہ کے علاوہ کچھ نہیں ان کو نہ سوچاتی ہے نہ آ سکتی ہے لہذا کونوں نے کسی کو روٹی کیا پوشی وہ تو اپنے روٹی یوں کھا تھے کہ پونہ پونہ گھنٹہ لوکمہ ہاتھ میں باتیں چلوئی ہو اپنے آپ کو زبا کرتے ہیں میں کہتا ہوں مزاجین عبدالعال صاحب جیسی مشکل شخصیت دنیا میں پڑی نہ کھانے کٹائیں میں نہ سونے کٹائیں تو پھر انہیں آپ پابندی لے گئے جب آپ کھانا کھائیں گے کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں بیٹھا لیا تاکہ آپ کھانا تو کھانا اب انہوں نے کیا پوشنا تو مولا سعید خاصا بایا چوتھے پائن میں گئے میں رہا ہوں یہاں سے نکالوں میں تو کسی کوئی کھانا نہیں پوشتا مجھ نہیں مجھ نہیں مجھ نہیں مجھ نہیں ہاں سے نکالا انہیں گیا پوشنا وہ تو صاحب حالہ جی تو جا کے لئے عربوں کے کمر میں ڈیر اڈال دیا وہ حال میں ڈیر اڈال دیا تو پھر بڑی تیزی کس آدم کے لئے ایک الگ کمرہ بنایا گیا جس میں پھر وہ تشریف فرماتے تھے تو انہوں نے کہا سرخان چوبیس گھن دے چاہتا تھا چوبیس گھن دے کوئی کمائی نہیں کوئی کمائی نہیں کوئی کمائی نہیں کوئی کمائی نہیں تو بخیل نہ بنتا صحیحہ اپنے بچوں پر خرچ کر اپنی بیویوں پر خرچ کر اس مارد علانہ نے ایک شال لی اتنی کی تین سو دینار آج کا بنتا ہے چالیس پچاس لاکھ روپیہ کب نائلہ کے لئے خریدی ہے یہ شال آخری بیویوں سے تین سو دینار اور وہ تو بڑے کھانی تھے تو یہ طرح ایروپیہ دیو لے جو تو بڑی کھانی تھے اللہ کو سخی سے محبت ہے چاہے وہ فاسق ہی کونہ اور بخیل سے نفرت ہے چاہے وہ عبادت گزاری کونہ تو لوگوں پر لگانا سیکھو اللہ تمہیں دے تمہارے حق در ماں باپ ہیں تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے پشتدہ تمہارے دوز جتنی تمہاری غصت ہے دینا شروع کرے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اللہ اور دے گا اس طرح یہ جلوں میں جگہ بنا لیتا ہے سامری کو منافذ کے باوجود صحابہ نفع دے گئے جب سامری جو جو بچڑے کی عبادت کا ذمہ دار ہے عبادت کرنے والے قتل کیے گئے اب سامری قتل ہونے لگا تو رہ گنے میں اسے نہیں قتل کر چھوڑ دو آپ ہی مر جائے گا مصر علیہ السلام نے کوئی شکل ہوں کہ یہ کام بخت سخی ہے سخی کو قتل کرنا میرا جی نہیں میرا ملی اچھا ہی نہیں تو آپ اہل ایمان ہو اہل علم ہو تو اگر آپ صحابت سیکھو گے تو بہت علی شام مقام ہوگا ایک واقع پڑھا تھا حاشم کہ نام سے وہ کون ہیں ان کی کیا ہے آگے پیشو ہوتا نہیں پتہ کتاب کونسی وہ یاد نہیں ہوتا ہے سفر میں تھے تو ایک جگہ اترے دوپیر ہو گئی جو خاتون خیمے پر بیٹھی تھی بہن کھانا ملے گا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی ہوتل نہیں کھول کھانے کھانے بگا گیا جب اپنا راستہ تو وہ بیٹھ گئے دوپیر کہاں سے کہاں سہرائی سفر عرب کا تو تھوڑے ایک شخص آج اس کا خامن تو اس نے سلام کیا کون ہو بھئی مساطر دوپیر کھاٹنی ہے کھانے کھایا ہے بھائی نہیں کھایا تو اس نے بیگم سے کہا تم نے زکان نہیں کھلایا انہیں کہا میں نے کوئی ہوتل بنائے انہیں کہا تمہیں یہ ہمیشہ رسوا کرے انہیں جلدی سے بکرا کھاٹا تیار کیا کھلایا کھلایا اور تاخیر کا کی معافی مانکہ کہ انہیں رخصت کیا چلتے 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 اگری مندل پر پہنچے تو وہاں بھی ایک خیمہ نظر آیا وہاں خاتون بیٹھی تھی تو ان سے کہا بہن کوئی کھانے کو ملے گا مسافر ہاں ہاں بسم اللہ مہمان تو اللہ کی رحمت بکرا کھاٹا ساتھ کر پورا بکرا دھون گیا اوپر سے خانے دا گیا اے کون ہے تم کہا جی میں مسافر ہوں اے بکرا کس ہوئے کہا جی خاتون نے اوہ تیرا بیڑا گھر تو میرے بکرے مکار شڑے ہیں میں مانا نوں خواہ خواہ کی طرح شرم نہیں آئی تو کھلنے کہ میں زور سے ہنس پڑا کہنے لگا کیوں ہنسے ہو کہا وہ پیچھے اس کا پلٹ دیکھا تھا وہاں عورت تیرے جیسے تیرے جیسے ہی مردی سورج جیسا تھا کہنے لگا جانتے وہ کون ہیں کہا نہیں کہا وہ میری بہن ہے یہ اس کی بہن ہے تو بچے ستاوات سکھ اس کا مطلب کہ تم دھیروں تمہارا پیسہ نہیں ہے تم لوگوں کی جان سے قدمت کرو یہ بھی سخاوت تمہارا پاس جان نہیں ہے تم لوگوں کو اچھی بات بتاؤ یہ بھی سخاوت تمہارا پاس بولنے کی حمت نہیں ہے کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ یہ بھی سخاوت یہ بھی سخاوت مہمان روازیاں سکھو میرے والد صاحب مرہوم اور ان کے بڑے بھائی دو بھائی پھر ہن دو بھائیوں کی عباد بستی ہے جو ہماری اللہ تعالیٰ میرے تائے کی مفرد کرے بہت میٹھے آجانے بہت میٹھے لیکن بہت بخیر میرے والد بہت کڑوے اور بہت سخی تو کوئی اس دنوں کچھ سڑکوں سے رہ گیر آتے تھے مہمان تاپ کو اٹھائے تھے تو جو میرے تائے کا دیرہ شروع میں آتا ہے جنہاں ہمارا گاؤں دیکھو کمارا لے رہا گیا تو کوئی آجاتے تو میرے تائے کہتے ہیں میرے اللہ بھائی جا لے رہا اُس دے اُس دے اُس دے اُس دے اور میرا باپ بیٹھا ہزتا پریشان مہمان کوئی نہیں آیا اللہ خیر کرے رب ناراض تا نہیں ہو گیا میں نے اپنے کاموں سے سمع مہمانی کوئی نہیں آگیا کہ نہیں رب تا نہیں ناراض ہو گیا ہفتہ پورا ہو گیا پرا نہیں کوئی نہیں آیا یہ میرے باپ کا نزائش کھلا کے خوش ہو دے کر خوش ہو اور جو انہوں نے ہمیں وسیعت فرمائے کہ دیکھو میں نے پتہ تُسی سے کوئی نہیں رہا تو تبلیغاں کرنے اُس داکٹری کرنے چھوٹا میرا دیرہ آباد رکھا ہے جیچا ہے تُسی سے دیرہ آباد رکھا ہے میرا دیرہ آباد رکھا ہے تو اب ہم لاکھوں روپے خرش کرتے ہیں ہمارا دیرہ چلتا رہے بند نہ ہو جو آئے رات کو آئے دن میں آئے صبح آئے شام آئے کھانا کھائے چاہے ہوئے رات سوئے طرف میں باپ کی اس نصیح ورسیت کو زندہ رکھنے کی تو بخل تو کسی بھی ایمان والے کے لیے روا نہیں تو کسی علم والا تبلیغ والا بخیل ہوئے تو کوئی اچھا نہیں لگا اپنی مصد کے مطابق خرش کرتا ہے اپنے غصے کو پینا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے معاف کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے درد بزر کرنا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت مسکرانا سیکھو یہ بھی تمہاری صحابت ہے خاص اور بک اشتعال میں غصے میں اپنے آپ کو پینا سہنا یہ سیکھو یہ تمہاری بڑی صحابت ہے موسیقی